یونیورسٹی آفازہ جمہو کشمیر کے بیسویں کانوکیشن کے نکاد کیا گیا یونیورسٹی کے مختلف شعبجان سے فارغ التحصیل ہونے والے مجموعی طور پر نوہزار آٹھ سو سے زائد طلبہ و طالبات کو اسناد عطا کر دی گئیں بیریسٹر سلطان محمود چوتری نے ویڈیو لنک کے ذریعے کانوکیشن میں طلبہ سے خطاب کیا کانوکیشن کے دوران انچاس نمائیہ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا جامع کشمیر کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیس کے مطابق کانوکیشن میں پندرہ سو آن کیمپس طلبہ جبکہ آٹھ ہزار دو سو بیس جامع کشمیر سے الحاق شدہ کالوجیز پرائیورٹ طلبہ کو بھی ڈگریہ دی گئی بیس وی کانوکیشن میں پینتالیس ڈاکٹریر چپکے چانوے ایمیس ایمفل سکولرز کو بھی اصنات سے نوازا گیا صدر جاسس چانسلر جامع کشمیر بیریسٹر سلطان محمد چوتری نے جامع کے کنگ عبداللہ کیمپس چھتر کلاس میں ہونے والی تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے طلبہ اور طلبات اور ان والدین کو ان کی زندگی کی اہم کامیابی حاصل ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آج طلبہ ان کے والدین اور اسازہ کے لیے ایک یادگار دن ہے جب انہیں ان کی محنت کا صلاح کامیابی کی صورت میں حاصل ہوا انہوں نے کہا کہ بلا شعبہ آج وہ والدین بھی بہت خوش ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے اپنی توانائیاں اور وسائل خرش کیے انہوں نے کہا کہ جامع کشمیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں آزاد قطعے سے اور پاکستان سے طلبہ کی بڑی تعداد بیریسٹر سلطان محمود چوہتری نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد قلیم اباسی فکیلٹی میمران اور انتظامی افسران کو کامیاب کانوکیشن کے نقاط پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی مسلسل محنت لگن اور کاویشوں سے آج یونیورسٹی آف آزاد جمہو کشمیر نے بیس میں کانوکیشن کی صورت میں ایک اور اہم سنگے میل عبور کر لیا ہے آزاد جمہو کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد قلیم اباسی نے شرکہ تقریب کو گزشتہ سال کی تعلیمی تحقیقی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ کیا انہوں نے کامیاب گریجویٹس کو مبارک بات دیتے ہوئے یونیورسٹی کی اسازہ کی انتھا کوششوں کو بھی سراہا تقریب کی اہمیت پر روشن ٹالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانوکیشن طلبہ کی تعلیمی اور پیشاورانہ زندگیوں میں ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے یہ نہ صرف ٹگریوں اور عزازات کی شکل میں انعام کا دن ہے بلکہ ان طلبہ کے لیے ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کیلئے ایک نئے سفر کا آغاز بھی ہے